نمشکار تیجھ حرینا پر آپ کا سواگت ہے ایک اچھی خبر کی شروعات منڈی ڈبوالی سے جہاں پر ڈبوالی واسیوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے خاص کر کے چوٹالہ کے لیے بھی جہاں پر اب ڈبوالی ہسپیٹل میں تیس بیڈ کا کووڈ وارڈ ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اپمنڈل سطر پر یہ ایک بہت ہی اچھی پہل کہی جائے گی جہاں پر انمتی کے بعد تمام جو سویدھائیں ہیں وہ شروع کو پائیں گی بڑھتے سنکرمیتوں کو دیکھتے ہوئے اب سویدھائیں ہیں وہ جھٹائی جائے گی جہاں پر اب ایک بڑی رہت جو کہ ڈبوالی واسیوں کو ملے گی چونکہ سرسہ جلا کا آخری ویدھان سبا شیطر اور ٹرائی سٹیک ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تمام جو یہاں سے دوری پڑتی ہے ہسپیٹل کی وہ سب سے زیادہ پڑتی ہے چاہے وہ بٹھنڈا کی بات کریں چاہے وہ ہنمانگڑ کی بات کریں یا پھر سرسہ کی بات کریں لیکن اب ایک بڑی رہت سرسہ واسیوں کے لئے ہے کہ جہاں پر اب تیس بیڈھ کا کوویڈ وارڈ تیار کیا گیا ہم آپ کو تصویریں لگاتار ایکسکلیسیو تصویریں دکھا رہے ہیں تیج ہریانہ پر آپ پہلے بار دیکھ پا رہے ہیں یہ ڈبوالی کے کوویڈ ہسپیٹل میں جو تیس بیڈ کے وستہ کی گئی ہے اس کی ہے جہاں پر تمام طرح کی تیاریاں ہیں وہ آخری ٹچ میں ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ ڈبوالی سے چاہے ڈاکٹر راہول کی بات ہو چاہے اسیمو کی بات ہو چاہے پورے سواستے ویفاق کی بات ہو تو سب ہی کی محنت رنگ لائی ہے اور وشیش طور پر ڈبوالی سے ویدھائی کامیت سیہاگ نے پورے بیڑے کو اپر مکتاک کے ساتھ اٹھایا تھا اور جس پر بڑا سنگیان لیتے ہوئے اب یہاں پر نشیط طور پر ایک بڑا راستہ کھلا ہے جہاں پر کوویڈ کے مریجوں کو اب ڈبوالی میں ہی چاہے وہ اکسیجن کی بات ہو وینٹیلیٹر کی بات ہو چاہے انہیں آئیسولیشن کی بات ہو وہ وہیں پر تمام جو سبیدھائی ہیں وہ مل پائیں گی جس کو لیکر آج ڈبوالی سے ویدھائی کامیت سیہاگ نے ڈبوالی کے کوویڈ سینٹر اور چوٹالا کے کوویڈ سینٹر کا دورہ کر تمام جو سبیدھائی ہیں وہاں پر ان کی سمکشہ کی اس موقع پر ڈبوالی سے اسیمو ڈکٹر ایم کے بھادو موجود رہے اس کے علاوہ چوٹالا میں بھی بیس بیڈ کے کوویڈ ہسپیٹل کی جو تیاریاں کی گئی ہے جس کو اب پرمیشن دی گئی تھی اب تمام وہاں پر جو تیاریاں ہیں وہ پوری کی جا رہی ہے ہسپیٹلوں میں بیڈ کا بھاو کی استیتی ہے اور سرسہ جلہ مخیالے سے دوری کو دیکھتے ہوئے وہ پمنڈل ہسپیٹل میں تیس بیڈ کا کوویڈ جو نائنٹین کیا گیا ہے اس کے لئے نمتی کو لے کر بھی اچھدکاریوں کو فائل بھیجی گئی ہے تمام جروری دوائیں اکسیجن سہی تنمتی مننے پرستانی ہسپیٹل میں مریجوں کو پرابطی یہ سبیتہ ہو پائے گی جس میں شہر کے چوٹالا روڈ پر سیت سو بیڈ کے منڈل ہسپیٹل کے نئے بیلڈنگ میں کھالی پڑے کمروں کو سدھوپیو کرنے کے لئے ہسپیٹل ڈاکٹر ویسٹاف کی اور سے کوویڈ نائنٹین وارڈ تیار کیا گیا ہے جس کے گراؤنڈ فرورڈ کے اوپر سے ہی ایک اچھے اوپیڈی روم کو دو دو بیڈ والے سیپریٹ وارڈ کے طور پر استعمال کیا جائے گا الگ سے راستہ دیا جائے گا یعنی کہ بالکل کٹ اوف ہوگا جو جرنل وارڈ ہوگے ان سے کوویڈ کے مریجوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا ان کو الگ سے جگہ وہاں پر رکھی جائے گی سب سے اچھی بات ہے کہ جو بیڈ وہاں پر ایک کمرے کے اندر دو دو لگائے گی ہیں جو اوپیڈی روم تھے ان کے اندر سب سے اچھی بیوستہ ہے وہاں پر ہاتھ صاف کرنے کے لئے یعنی کہ ایک طریقے سے سنٹائیزیشن کی پرکریا بہت ہی شاندار ہے صفائی بہت اچھی ہے محول بہت اچھا ہے وہاں کا اور اب انتجار صرف اس بات کا ہے بیوستہوں سہیت بہتر اپچار دی جانے کی بیوستہ تیار کی گئی ہے اور لگا تار ادھکاریوں سے نمتی مانگی ہوئی تھی اب وہاں پر کچھ ایکپیمنٹ اور آکسیجن سیلینڈر ہے کنسٹیٹر کی آوشکتہ ہے وہ جلدی اگر پوری ہوتی ہے تو نیسے طور پر اس کو جروری سنسادنوں کی جرورت پوری ہوتے ہی اس کو کھول دیا جائے گا جہاں پر اب بڑی ا امید جو ڈوالی کے لوگوں کی پوری ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر اب ڈوالی سے ودھائک آج ہسپیٹل میں پہنچے جہاں پر انہوں نے نیرکشن کیا چوٹالا میں بھی پہنچے وہاں پر اور جس کے تحت اب کووڈ کیئر سینٹر کا نیرکشن عبستیتی ڈاکٹروں کی بیوستہ کی جانکاری لی گئی ہے ہسپیٹل کے نئے بیلڈنگ ویلک سے بنایا گیا ہے سنکرمند بریجوں کے لئے پرتے کمرے میں دو دو بیٹ کی بیوستہ کی گئی ہے اس میں جمبو سیلینڈر سہیت دو دو جمبو سیلینڈر سہیت آکسیجن سیلینڈر آکسیجن کنسیٹریٹر اور ایک وینٹریلیٹر کی سویدہ بھی جانکاری دی گئی ہے سویدہ کی بھی اور ایس ایم او نے بتایا کہ مریجوں کے آنے جانے کے لئے راستہ پوری طرح سے الگ ہوگا جس میں ویدھائک نے سواسیہ منتری سے جلاپرشانسیس کی بانگ کی ہے ویدھائک نے ایس ایم او اپسیت سٹاپ سے دوائیوں و انہیں اپکارنوں کی کمی کی جانکاری لی جلد ہی انہوں نے کمیوں کو دور کرنے کا جب حروسہ دیا ہے اس کے علاوہ چوٹالا کے سرکاری ہسپیٹل میں بھی ایس ایم او کلویندر کو انہوں نے ہسپیٹل ہے منجور ہوئے کوویڈ سینٹر کے وشے میں جانکاری لی اور کرنوں کی کمی سے افغت کروایا گیا ہے تو اب اپس سٹاپ کا ہنسلہ بڑھاتے ہوئے انہیں ہر سنبھو سنیوگ کرنے کی جو ایک آشواشن ہے وہ ویدھائک کی طرف سے دیا گیا ہے جو کہ ایک بہت اچھی پہ ہے جہاں پر آپ کو پہلے سے ہم بتا دیں کہ دھوالی کے ویدھائک امید صحاق کی طرف سے پہلے سے ہی اس پورے معاملے پر سنگیال لیا گیا تھا جس کے بعد بڑھ رہے کرونا کے معاملوں کے مدد نظر گد دوسیح الکڑھوالی کے ویدھائک امید صحاق دوارہ سرکار کے سمکش رکھی مانگ میں ٹیسٹنگ اوکسیجن عادی سے اس وعدد مانگوں کو سرکار نے مان لیا ہے تو اب بڑی رہات کی خبر ہم نے آپ کو دھوالی سے بتائی ہے جہاں پر اس کے عل علاوہ ویدھائک نے تین اور پرمکھ مانگے ہیں جو سرکار کے سمکش سی ایم او کے سمکش رکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر گرامین آنچل کے لوگوں میں جو ہوت سپورٹ کا کے اندر چاہیے اوڈا چھوٹا لاب اوبشیر کی بات کرے وہاں پر اگر موبائل پریوگ ہوتی ہے وین اور گھروں پر پہنچ کر ٹیسٹنگ ہوتی خاص کر کے اگر وہاں پر ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ اگر لوگوں کے کٹ وہاں پر اجمائی جاتی ہے تو ہاتھو ہ لوگوں کو سنکرمن کا پتہ بھی چلے گا وہ پائے کی جا سکیں گے اور سی ایچ سی پی ایس سی کو بڑھاتے ہوئے خر سنبب سینٹر تک گاؤ میں ٹیسٹنگ بڑھائی جائے جس کو لے کر انہوں نے جو مانگے ہیں پر مقتور پر رکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوالی میں جو یہاں پر ڈاکٹر ہے ان کو یہاں سے جو ٹرانسفر کیا گیا تھا ان کو بھی واپس لائے جائے اس کے علاوہ آکسیجن کا کوٹا بڑھائے جائے اس کے علاوہ جو انے بیمار اسے گرست مریج ہیں ان کو بھی آکسیجن آسانی سے مل پائے تو یہ تمام جو مانگے ہیں وہ دوالی ویدھائی کی طرف سے رکھی گئی ہے اور اب امید کی جا سکتے ہیں کہ آنے والے ایک یا دو دنوں کے اندر دوالی کا کوویڈ جو ہسپیٹل ہے وہ شروع ہوگا جہاں پر تیس بیٹ کی ویوستہ ہے ان امرجنسی حالاتوں میں مریجوں کو دوالی میں علاج مل پائے گا جنہیں پہلے دودھ راج بھٹکنا پڑتا تھا پرائیویٹ ہسپیٹل میں جانا پڑتا تھا اور ہم سب لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں تیجرینہ کے معرفت تھا آپ سب سے میں کہ آپ سنیوک کریں جتنا ہو سکتا ہے اس مہماری کے وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آسکیں حوصلہ بڑھائیں حمد نہیں ہاریے گا آپ بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے تاکہ کرونا ہارے اور ہماری جیتھو نسیت طور پر آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں آپ سبھی کو سادر پرنام ڈبوالی علکہ واسیوں کے لیے میں ایک رہات کی خبر لے کر آیا ہوں ساتھیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو ایک دن پہلے میں نے پرشاسن سے ایک مانگ کی تھی کہ ڈبوالی کے اندر کووڈ کیر کی فسیلٹی دی جانی چاہیے تاکہ جو ہمارے خاص کر کے جو کرٹیکل کیر پیشنٹس ہیں ان کو بٹھنڈا یا سرسا نہ جانا پڑے اس کے مدنظر میں نے جو ستھانی پرشاسن ان سے بات کی تھی اور جو سواستے منترالے ان سے بھی گوہار لگائی تھی کہ بھی اس کو جلد کروایا جائے اس پہ تتپرتہ دکھاتے ہوئے پرشاسن نے ایک ادم اٹھائے ہیں اور اب یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ ڈبوالی میں جو ہمارا سیول ہسپتال ہے اس کو پرمننٹلی ڈی سی سی ایچ جو ڈیڈیکیٹڈ کووڈ کیر ہسپتال کے روپ میں ستھاپت کیا جائے گا اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں تیس بیڈڈ یہ سوویدہ ملے گی یہاں پر جس میں وینٹیلیٹر آکسیجن کی بھی سوویدہ ہو گی اور اس کے ساتھ یہ تقریباً ایک یا دو دن میں شروع کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو چوٹالا گاؤں ہیں وہاں پر بھی 20 بیڈ کی کووڈ کیر فسیلٹی دی جائے گی تاکہ جو پیشنٹ شاید کرٹیکل نہ ہو اور ان کو کووڈ کیر کی آوشکتہ ہے آس پاس کے گاؤں کو تو وہاں پر ان کو سوویدہ مل سکے تو یہ میں مانتا ہوں دونوں جس طریقے سے جیسے جو سوویدہیں شروع ہو جائیں گے دونوں یہ سینٹر شروع ہو جائیں گے اسپتال اور کووڈ کیر فسیلٹی میں مانتا ہوں ہمارے کو ہمارے جو ناغرک ہیں ان کو بہت بڑی ان کے پریجنوں کو بہت بڑی اکرہات ملے گی اس کے لئے میں پرشاسن کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا دھنیواد کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھی میں پرشاسن سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مانگ بھی کرنا چاہوں گا ساتھیوں جس طریقے سے تیور گتی سے کرونا بڑھ رہا ہے ہمارے ہلکے میں کچھ ایسے گاؤں ہیں جو آج کی تاریخ میں ہاتھ سپورٹ بن چکے ہیں جیسے چوٹالا گاؤں دیکھ لیجئے ابوب شہر ہو اور اتی آوشک ہے کہ ٹیسٹنگ کو رامپ اپ کیا جائے میں سرکار سے پریشاسن سے یہ مانگ کرنا چاہوں گا کی سب سے پہلے جتنے بھی یہ ہاتھ سپورٹس ہیں یہاں پر موبائل ٹیسٹنگ کی سوودہ دی جائے یہاں پر موبائل ٹیسٹنگ شروع کی جائے گھر گھر جا کر ٹیسٹنگ شروع کی جائے اور آٹی پی سی آر کے ساتھ ساتھ جو راپیڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ ہے جس کے مادیم سے حالان کی اس کے ریزلٹ لو کہتے ہیں وشیشگیہ کی پچاس پرتیشت ہی آتے ہیں مگر پھر بھی میں مانتا ہوں کہ ریزلٹ بہت تیزی سے ہمیں مل سکتے ہیں اسی سمیں مل سکتے ہیں اس کارنٹ سے اگر ہم گھر گھر جا کے ٹیسٹنگ کریں گے اور جن لوگوں میں وائرل لوڈ زیادہ ہے ہم ان کو چنیت کر کے ان کو آئیسولیٹ کرنے کا ترنت کام کر سکتے ہیں تب ہی میں مان سکتا ہوں کہ ان ہات سپورٹس پر جو یہ کرونا کی ایک چینز ہی بنتی جاری ہے اس کڑی کو توڑنے کا کام کریں گے سب سے پہلی میری مانگ ہے ہے کہ موبائل ٹیسٹنگ ہات سپورٹس پر اور راپیڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کا بھی اپیوگ کیا جائے